اس کی باڈی کو جس نے بھی ڈسپوز آف کیا ہے اس کا ڈسپوزل بہت اس نے غیر اخلاقی کیا ہے اور بہت غیر انسانی کیا ہے جتنے ہمارے بڑے سیاستان ہیں نامر لوگ ہیں ان کی جیلوں میں جا کے حالتیں خراب ہو جاتی ہیں آمنہ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ کومن انٹینشن لگائی ہے انہوں نے ساتھ وہ صرف پولیس کی مار سے بچنے کے لیے ملزم اپنی جان چھڑوارا ہوتا ہے کسی کو بلالنے سے بھی کوئی مر نہیں جاتا سوال یہ ہے اس کا تین یہ کرنا ہے کوڈ نے کہ اس کو کس نے مارا ہے پولیس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے جو زمنی میں لکھا ہے اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں فور دیس ایک آف آرگومنٹ کہ جی ٹھیک ہے جی اس نے اس کا موبائل اس کا رکھ لیا پھر وہ فران جواب دے گا نا اس کا جو نیچے جو کوٹ آف سیشن ہے یہ جو تین سو دو کی بیل ہے نا یہ نہیں لیتے آپ کی ذاتی وہاں پہ آپ سے لیلی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ تو اچھے بلوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے پولیس کی سٹوری یا مدعی کی بتائیوی بات ہے کہ جی یہ اس نے کیا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا تھا پولیس نے وہاں پر تحقیقات نہیں کی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ سارے جو ثبوت ہیں وہ پولیس کی جانب سے بھی آمنہ کے خلاف ہیں فرانزی کا ریپورٹ ہے موبائل کا ڈیٹا ہے وہ سب کچھ آمنہ کے خلاف ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ثبوت جو ہیں وہ آمنہ کو سزا دلائیں گے دیکھیں یہ جو ڈریکٹ ایویڈنس نہیں ہے یہ کوروبریٹیو نیچر میں بھی نہیں آرہے مطلب صرف یہ فون کرنے سے کوئی مر نہیں جاتا کسی کو بلالنے سے بھی کوئی مر نہیں جاتا سوال یہ ہے اس کا تیین یہ کرنا ہے کوڑنے کے اس کو کس نے مارا ہے اور کس چیز سے مارا ہے اور کیسے مر ہے آپ یہ موٹیو میں آپ کہہ لیں کہ جی یہ اس کو بلائیا گیا ہے یا ٹریپ کیا گیا ہے یا جو بھی کیا ہے اس میں بھی آمنہ کا صرف فون یوز ہو ہے اور پولیس اپنی ایک اپنی پولیس ڈائری میں لکھ رہی ہے کہ جی اس کا فون تو اس کے خاند نے اپنے پاس رکھ لیا تھا جب خاند نے فون رکھ لیا تھا تو مائٹ بھی کہ خاند نے بلالیا اگر ہم پولیس کی بطلب یہ جو پولیس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے جو زمنی میں لکھا ہے اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں فور دیس ایک آف آرگومنٹ کہ جی ٹھیک ہے جی اس نے اس کا موبائل اس کا رکھ لیا پھر وہ فران جواب دے گا نا اس کا جو آمنہ کا موبائل ہے کیا اس سے بھی کوئی ایسا شواہد ملے ہیں جو آمنہ کے خلاف دے ہیں یہ تو موبائل پولیس کے پاس ہے یہ پولیس کو کون میں بتانا چاہیے ابیتہ قدالت میں کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹ اس طرح کے شواہد سامنے نہیں آئے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے ابیتہ کوئی نہیں آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آمنہ ہے اس پہ کیا کیا الزامات بنتے ہیں کیا کیا اس کی انوالمنٹ ہے اور اس کو کتنی سزا ہو پائے گی یا یہ بری ہو جائے گی آمنہ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ کومن انٹینشن لگائی ہے انہوں نے ساتھ جو بھی مرڈر ہوا ہے وہ اس کے ایکٹ میں شامل ہے پہلی بات دوسرے نمبر پہ انہوں نے رئیس اس کی باڈی کو جس نے بھی ڈسپوز آف کیا ہے اس کا ڈسپوز آف بہت اس نے غیر اخلاقی کیا ہے اسی پٹرول سے یا کسی چیز سے اس کو جلایا ایک بہت غیر انسانی عمل ہے اس میں بھی اس کو انہوں نے شامل کیا کہ جی وہ اس کے ساتھ شامل ہے لیکن وہ شامل کرنے کے لیے کوئی ڈریکٹ ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے ان کے پاس یہ صرف پولیس کی سٹوری یا مدعی کی بتائیوی بات ہے کہ جی یہ اس نے کیا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا تھا پولیس نے وہاں پر تحقیقات نہیں کی یہ کہا جا رہا ہے کہ آمنہ نے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا کہ جب ڈیڈ باڈی کو وہاں جلایا گیا تو وہ گاڑی میں مجود تھی کیا وہ ابھی بھی اس بات پہ مطلب مان رہی ہے وہ جب انویسٹیکیشن ہو رہی ہوتی ہے پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہیں ملزمان اور آپ کو پتا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں جب فیزیکل رمان لیا جاتا ہے تو یہاں پر فیزیکل رمان کو جو پریزیوم کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی کیون سی ایسی پولیس کے پاس مشین ہے جس میں یہ ملزم کو ڈال کے تو یعنی کہ آپ کو پتا ہے پولیس رمان میں جو یہاں پہ ایک جنرل پریزمشن ہے کہ کیا ہوتا ہے پولیس رمان اس پولیس رمان سے بچنے کے لیے پھر جو ملزم ہیں ان کے کئی موقف آ جاتے ہیں اصل موقف وہ ہوتا ہے جو وان سکسٹی فور کے سٹیٹمنٹ میں جو میجسٹیٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے ملزمان کو وہاں پر اس کا وہ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ ان کا اصل موقف ہے اور وہ ہی آئندہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے اور اسی بے ہی آگے بحث مباسے ہوتا ہے یہ انٹرویو میں اس نے کہہ دیا یا پولیس کے سامنے وان سکسٹی وان کے بیان میں اسے جو مرضی لکھ دیا اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی وہ صرف پولیس کی مار سے بچنے کے لیے ملزم اپنی جان چھڑوارہ ہوتا ہے لوئر کورٹ سے زمانت خارج ہو گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ سے آپ زمانت کرا پائیں گے جی میں نے آپ کو جیسے پہلے بریف کیا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ کوسچن جو لاک پوائنٹ پہ کوسچنز ہوتے ہیں وہ ڈسکس وہاں پر زیادہ کیے جاتے ہیں اور جو آپ نے جیسے لوئر کورٹ کا فرمایا ہے جو لوئر کورٹ ہے وہ زیادہ تر فیکٹس کو دیکھتی ہے اور جو ان کا جوڈیشلس مائنڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تر فیکٹس کے اوپر ہی رہتا ہے تو فیکٹس اس کے آپ کو پتہ ہے اب ایک تین سو دو اس پہ اٹریکشن ہے تین سو دو کی ایک بندے کا مرڈر ہوا ہے اور مرڈر کرنے کے بعد اس کی باڈی کو بروٹلی جو ہے ڈسپوز آف کیا گیا ہے تو میرا نہیں خیال تھا کہ سیشن کورٹ جو ہے وہ اس طرح کی بیل لیتی ہے کیونکہ میرے نزدیک تو ایوری کرائم is a heinious سمٹائمز لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ مرڈر ہے بڑا heinious کرائم ہے میرے نزدیک تو سارے کرائم heinious ہیں تو جو نیچے جو کوٹ آف سیشن ہے یہ تین سو دو کی بیل آنا یہ نہیں لیتے یہ مومن ایک جنرل پریکٹس ہے وہ ہائی کوٹ میں انشاءاللہ ہم لا پوائنٹ پہ اس پہ جو ہے وہ موزز عدالت کو اپنا موقف بیان کریں گے اسسٹ کریں گے شیخ صاحب آپ کی آمنہ سے ملاقات ہوئی یہ بھی سننے میں آیا کہ آمنہ کی حالت بہت خراب ہے جیل میں کیا پوزیشن تھی کیا حالت تھی جیل میں جا کے تو سب کی جو حالتیں خراب ہو جاتی ہیں لیبرٹی سٹیک پہ ہوتی ہے لیبرٹی آپ کے پاس جو سب سے بنیادی اور قیمتی چیز ہیں انسان کی ازادی ہے آپ کی ازادی وہاں پہ آپ سے لے لی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ تو اچھے بلوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے ابھی تو وہاں پہ تو یہ جتنے مارے بڑے سیاستان ہیں نامر لوگ ہیں ان کی جیلوں میں جا کے حالتیں خراب ہو جاتی ہیں تو آمنہ بیچاری کیا چیز ہے اس بیچاری کی حالت خراب ہے جس طرح باقی کیا دیوں کہ یہ اس کی بھی ویسی حالت ہے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ آمنہ کے وکیل شیخ منصور احمد صاحب انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ اب ہائی کورٹ سے زمانت ہو پائے گی اور جو جو پولیس کا بیان تھا اس میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جس میں آمنہ ساتھ شامل تھی یا آمنہ نے مارا تھا یا آمنہ نے بلوایا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آمنہ کی زمانت ہو پائے گی یا نہیں آمنہ کو کتنی سزا ہوگی آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان